ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو آٹھ سے دس سال کی بچی کے لیے پینل میں فراغ بنانا سکھا رہی ہوں آپ اس میتھڈ کو فالو کر کے کسی بھی ایج کے لیے پینل میں فراغ بنا سکتے ہیں بچیوں کے لیے تو ڈیٹیل کے ساتھ میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل نہ بھولے تو ٹوٹل فیبرک میں نے یوز کیا ہے دائمیٹر لیندھ فراغ کی میں نے رکھنی ہے 31 سنچ تیار تو دو اینچ میں نے ایکسٹر لی ہے یہ جو دو اینچ میں نے لمبائی ایکسٹر لی ہے یہ سلائی اور کٹائی میں کور ہو جائے گی فیبرک کی چوڑائی میرے پاس 34 سنچ ہے اگر آپ کے پاس فیبرک چوڑائی میں کم بھی ہے تو آپ کم بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی چوڑائی 28 سنچ تک بھی آپ لے سکتے ہیں 25 سے 28 سنچ تک بھی فرانٹ اور بیک کا فیبرک میں نے لمبائی میں 33 سنچ اور چوڑائی میں 34 سنچ تک کٹ کر کے اس کو فول کر کے پریس کر دیا ہے فرانٹ اور بیک کے فیبرک کو میں نے فول کر دیا ہے اب 13 میں نے اوپر سے تیار رکھنا ہے 10 سنچ 1 انچ اس میں ایکسٹر ایڈ کروں گی سلائی کا تو بن جائے گا 11 انچ تو 11 کا فیبرک فولڈڈ ہے 11 کا ہاف ساڑھے پانچ انچ پہ ہم نے ایک سائٹ پہ نشان لگانا ہے اب آپ بھی جس میئرمنٹ پہ فروگ بنا رہے ہیں اس اکورڈنگ آپ نے تیرہ دیکھنا ہے اس میں ایکسٹر فیبرک ایڈ کر کے ایسے نشان لگا لینا ہے اس کے ہاف مارجن پہ اب میں نے ساڑھے پانچ انچ پہ نشان لگایا ہے اب جو سنٹر والی پینل ہے اس کی چوڑائی میں نے رکھنی ہے ٹوٹل سات تینج تو اس کا ہاف میں نشان لگا رہی ہوں ساڑھے تین انچ پہ تو ایسے ہی آپ نے اوپر پہلے تیرے کے لیے نشان لگانا ہے پھر اس کے بعد سنٹر میں آپ نے پینل کے لیے نشان لگانا ہے تاکہ جو پینل کی سلائی ہے وہ جب آپ اوپر شولڈر سے سلائی لگائیں تو شولڈر کے سنٹر میں آئے اس اکورڈنگ آپ نے جو پینل ہوتی ہے وہ سنٹر والی اس کی کٹنگ کرنی ہے اب نیچے سے میں اس کی چوڑائی رکھ رہی ہوں آٹھنگ تو آٹھنگ تک میں نے نشان لگایا ہے نیچے سے آپ اس کی چوڑائی اپنے اکورڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں تیرے والی سائٹ پہ میں 6 انچ کا گیپ چھوڑ کے چار انگ تک نشان لگاؤں گی ایسے چار انگ تک نشان لگانے کے بعد سکیل کی مدد سے میں نے یہ آپس میں جو نشان لگایا ان کو ملا دینا ہے یہ والے جو میں نے نشان روکی اس کو فالو کر کے آپ فیبرک کی کٹنگ کر دینی ہے ایسے فیبرک کی میں نے کٹنگ کر دیا یہ دو پینل سینٹر والی ہیں اور یہ والی پینل سائٹز والی پینل ہے اگر آپ کے پاس فیبرک پہ پرنٹ کا ایشو ہے تو آپ نے یہ جو اوپر تیرے والی سائٹ پہ نشان لگایا ہوگا یہاں سے فیبرک کو ایسے فول کر کے کٹ کر کے آپ نے کلین سٹیج کرنی ہے اس طرح سے نیچے گیرے کی جو لکھ ہے وہ راؤنڈ شیپ میں آئے گی جو پیننے کے بعد بہت خوبصورت لکھ دے گی اگر آپ پینل ایسے ہی سٹیج کر دیں گے اگر پرنٹ کا ایشو ہے تو پھر نیچے سے جو اس کے کورنرز ہیں فروک کے وہ نکلیں گے جو بہتی بوری لکھ دیں گے اب اگر آپ کے پاس میری طرح پلین فیبرک ہے یا پھر پرنٹڈ فیبرک پہ آپ بنا رہے ہیں اور پرنٹ کا ایشو نہیں ہے تو سائٹ والی جو پینلز ہیں ان کو آپ نے ایسے پلٹ دینا ہے اس طرح سے آپ کم فیبرک میں زیادہ گیر والا فروک بنا لیں گے نیچے سے اس کا جو گیر ہے وہ زیادہ کھلا آئے گا جو پیننے کے بعد بہت خوبصورت لکھ دے گا تو ایسے جو سائٹ والی پینلز ہیں ان کو میں نے پلٹ دیا ہے نیچے سے آپ گہرے اس کا دیکھ سکتے ہیں اب اس گہرے کی چوڑائی زیادہ ہو گئی ہے نیچے سے میں نے یہ ایکسٹر فیبرک کٹ کر دیا ہے اب جو فرنٹ سائٹ کی سینٹر والی پینلز ہیں وہ میں سائٹ والی پینلز کے ساتھ جوڑوں گی تو یہ والی لیس لگاؤں گی زگ زگ والی آپ کوئی بھی شیٹر لیس لگا سکتے ہیں یا پھر سینٹر میں ٹرائنگل والا ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ سینٹر میں یہ لیس نہیں لگانا چاہتے ہیں یہ جو سائٹ والی پینلز ہیں فرنٹ سائٹ کی یہاں میں نے سینٹر میں ترچھی گھوٹا پٹی لگانی ہے تو گھوٹا پٹی کو لگانے کے لیے پہلے میں نے پریس کر لینا ہے فیبرک کو تاکہ جو گھوٹا پٹی ہے وہ ایک جیسی آئے ڈیڈیڈ انچ کے گیپ پر صفائی کے ساتھ تو بگنرز بھی اس طرح سے یہ گھوٹا پٹی آسانی سے لگا لیں گے تو یہ جو سینٹر والی پینلز ہیں ان کو میں سائٹ پر رکھوں گی اور جو فرنٹ سائٹ کی سائٹ والی پینلز ہیں ان کو میں نے فول کرنا ہے گیرے والی سائٹ سے اور پریس کرنا ہے ایسے یہ ایک کورنر سے میں اس کو فول کر کے پریس کروں گی اب سینٹر میں ڈیڈیڈ انچ کا گیپ چھوڑ کے میں نے ایسے اس کو فول کرتے جانا ہے بعد میں میں یہ ورحی جو لائنز اس طرح کی مدد سے بنا رہی ان کو فولو کر کے گھوٹا پٹی سٹیج کر دوں گی تو اس طرح سے آپ دیکھیں جو سائٹ والی پینلز ہیں یہاں پہ میں نے دونوں سائٹ پہ ساتھ ساتھ میں نے لائنز ٹرو کی ہیں اس طرح کی مدد سے ان کو فولو کر کے میں نے گھوٹا پٹی سٹیج کرنی ہے اور پھر اس کے بعد سینٹر والی پینل پہ میں نے زگزگ والی لیس لگا کے ان کو آپس میں جوڑ دینا ہے تو پہلے میں نے سائٹ والی پینل پہ یہ گھوٹا لیس لگاؤں گی تو اب یہ بہلے جو میں نے اس طرح کی مدد سے لائن ٹرو کی ہیں ڈیڈیڈ انچ کا گیپ چھوڑ کے ان کو فولو کر کے یہ گھوٹا پٹی سٹیج کروں گی فرنٹ سائٹ کی جو سائٹ والی پینلز ہیں گیرے والی سائٹ پہ ایسے میں نے یہ گھوٹا لیس سٹیج کر دی ہے اب جو سینٹر والی پینل ہے اس کی دونوں سائٹ پہ میں نے زگزگ والی لیس سٹیج کرنی ہے سیدھی سائٹ پہ رکھ کے میں لیس کو سٹیج کروں گی سینٹر والی پینل کی دونوں سائٹ پہ میں نے لیس کو سٹیج کر دیا ہے اب یہ جو سینٹر والی پینل ہے اس کو میں نے ایسے سائٹ والی پینل کے ساتھ رکھنا ہے یہ والی سینٹر والی جو پینل ہے یہ ہم اوپر والی سائٹ پہ رکھیں گے اور جو پہلے ہم نے لیس کو سلائے لگائی اس کو فولو کر کے میں سلائے لگاؤں گی تاکہ سیدھی سائٹ پہ لیس فنشنگ کے ساتھ آئے تو ایسے آپ دکھیں یہ ایک سائٹ کی جو پینل ہے وہ میں نے center والی پینل کے ساتھ stitch کر دیا center میں zigzag والی lace لگا کے دوسری سائٹ بھی same میں نے ایسی stitch کر دینی ہے تو back side کی جو panel ہے اس کو میں نے simple stitch کیا ہے میرے پاس lace اتنی available تھی نہیں کہ میں back side پر بھی لگاتی تو back side کے panel کو میں نے simple ہی stitch کیا ہے اور front side کے center میں میں نے یہ zigzag والی lace لگائی ہے اور سائر والی پینل پر میں نے گھوٹا لیس کے ساتھ ایسے ڈیزائن بنائے جو بہت خوبصورت لکھتے رہے اب میں نے فرنٹ سائیڈ کو فول کرنا ہے فرنٹ اور بیک کو اور فروکی کٹنگ کرنی ہے تو جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کو میں نے سینٹر سے اوپن رکھنا ہے پائپنگ لگا کے تو فرنٹ سائیڈ کو میں یہاں سینٹر سے ہافن تک ایسے بڑھا کے رکھوں گی کیونکہ یہ جو ایکسٹر فیبرک ہے یہ پائپنگ لگا تو اس لائی میں کور ہو جائے گا اب ٹوٹل تیرہ میں نے رکھنا ہے دس انچ اس میں ایک انچ ایکسٹر ایڈ کرنا ہے تو یارہ بن جائے گا یارہ کا ہاف میں نے ساڑھے پانچ انچ پر نشان لگایا ہے اور لمبائی میں چھ انچ تک نشان لگا کے میں نے ایل شیپ ڈرو کی ہے اور اس کے بعد آر مول کو میں نے راؤنڈ شیپ دے دی ہے اب چس سے فیٹنگ میں نے رکھنی ہے پندرہ تو اس کا ہاف میں ساڑھے سات انچ پر نشان لگاؤں گی سینٹر سے فیٹنگ میں نے رکھنی ہے تیرہ انچ تو اس کا ہاف میں ساڑھے چھ انچ پر نشان لگاؤں گی آپ نے یہ والے نشان اپنے میئرمنٹ کے اکورڈنگ لگانا ہے میتھڈ میں نے سارا آپ کو سمجھا دیا آپ اس کو فالو کر کے کسی بھی ایج کے لیے اس طرح سے پینلز کی کٹنگ کر کے فروگ بنا سکتے ہیں اب یہ والے جو میں نے نشان روکی ان کو فالو کر کے میں نے فیبرک کی کٹنگ کر دینی ہے فروگ کی کٹنگ میں نے کر دی ہے چس کے لیے میں نے جو نشان لگا ہے یہاں پہ چھوٹا سا کٹ لگا دوں گی بیک سائٹ کو میں اب سائٹ پہ رکھوں گی فرنٹ سائٹ کی سینٹر میں میں ایسے کٹ لگاؤں گی کیونکہ فرنٹ سائٹ پہ میں نے پائپنگ لگا کے کٹ اوپر رکھنا ہے نیچے والی سائٹ سے تو میں دونوں سائٹ پہ دوری پائپنگ لگاؤں گی بہت سی ویڈیوز میں میں آپ کو بتا چکی ہوں دونوں سائٹ پہ میں نے یہ دوری پائپنگ لگا دی ہے لگانے کے بعد اب نیچے والی سائٹ سے کٹ میں نے اوپر رکھنا ہے پندرہ انچ تک تو یہ پندرہ انچ تک میں نشان لگاؤں گی اور اوپر ایکسٹر فیبرک لگا کے میں نے یہ کٹ بند کر دینا ہے تو ڈیڈین چھوڑا میں نے یہ فیبرک لیا یہاں نیچے سٹیٹ کرنا ہے اس کو گیرے والی سائٹ سے کٹ میں نے پندرہ انچ تک اوپر رکھا ہے اب میں نے اوپر نیک بنانا ہے تو نیک میں سمپر راؤنڈ نیک بناؤں گی آپ اپنے اکورڈنگ اگر کوئی اور ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی چوئے سے تو اس کے لئے میں نے یہ سٹک پیپر لیا جس کی لمبائی اور چوڑائی میں نے ساتھ ساتھ انچ لی ہے اس کو میں سینٹر سے پونڈ کروں گی تو نیک کی چوڑائی میں رکھوں گی ٹوٹل پانچ انچ اس کا ہاف میں نے دھائی انچ پہ نشان لگایا ہے اور فرنٹ سائٹ سے لمبائی میں رکھوں گی ساڑھے چار انچ چار انچ مجھے تیار چاہیے تو ساڑھے چار انچ لی ہے ہاف انچ جب ہم شولڈر سے سلائی لگائیں گے تو سلائی میں کور ہو جائے گی یہ نشانڈ رو کرنے کے بعد اب نیک کو میں نے راؤنڈ شیپ دے دی ہے اب یہ جو میں نے نشانڈ رو کرنے کو فالو کر کے میں نے سٹک پیپر کی کٹنگ کر دینی ہے اب سائٹ سے یہ ایکسٹر فیبرک میں کٹ کر دوں گی اب بیک سائٹ سے بھی نیک کی چوڑائی میں نے پانچ انچی لینی ہے اور لمبائی میں دو انچ لوں گی سٹک پیپر پہ فرنٹ سائٹ کے جو نیک میں نے کٹ کیا تھا اس کو الگ فیبرک پہ میں نے پیسٹ کر دیا ہے اب میں نے فرنٹ سائٹ پہ اس کو سٹیچ کرنا ہے اور سینٹر سے ایکسٹر فیبرک کو کٹ کر کے میں نے اس کے راؤنڈ لیس لگانی ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں راؤنڈ شیئے پہ میں نے نیک بنا لیا ہے اس کے راؤنڈ میں نے لیس لگائی ہے اور انڈ میں میں اس کو نیچے سے درپائی کر لوں گے بیک سائٹ کے نیک پہ میں نے ارے پٹی سٹیچ کر دیا جس کی چوڑائی میں نے پانچ انچ رکھی ہے اور لمبائی میں نے دو انچ رکھی ہے جب ہم شولڈر سے سٹائی لگائیں گے تو بیک سائٹ سے نیک کی چوڑائی سوری لمبائی ڈیڑھ انچ رہ جائے گی شولڈر سے اب میں نے دونوں کو سٹیچ کر دینا ہے فرانٹ اور بیک کو میں نے شولڈر سے سٹیچ کر دیا تو نیک آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے لمبائی میں تھوڑا بنانا ہے زیادہ آپ نے اس کو چڑھائی میں کٹ نہیں کرنا اب میں نے سلیو سٹیچ کرنا ہے تو سلیو پہ میں نے جیسے فرنٹ سائیڈ کی پینل پہ میں نے گوٹا لیس لگائی ہے ویسی میں نے سلیو پہ ایسے ڈیڈی ڈنج کا گیپ چھوڑ کے لیس لگائی ہے اور فرنٹ سائیڈ پہ میں نے گوٹا لیس 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 کیا ہے پلٹے کے ساتھ اب سلیو کو میں فروق کے ساتھ سٹیچ کر دوں گی سلیو کو میں نے فروق کے ساتھ سٹیچ کر دیا ہے اب میں نے فٹنگ کی سلائی لگانی ہے تو جتنے مارجن پہ میں نے نشان لگائی ان کو فالو کر کے میں فٹنگ کی سلائی لگاؤں گی دونوں سائیڈ سے دونوں سائیڈ سے فٹنگ کی سلائی میں نے لگا دی ہے اب گھیرے پہ میں گوٹا لیس لگاؤں گی پلٹے کے ساتھ لیس لگانے کے بعد نیک کو میں نے ترپائی کرنی ہے اور سینٹر میں میں بٹن لگاؤں گے پھر اس کی فائنلوک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہو تو یہ فروق کی فائنلوک جو بہت ہی خوبصورت آئی ہے سینٹر میں میں نے ہافہ فنچ کا گیپ چھوڑ کے بٹنس لگا دی ہے اور نیچے سے کٹ میں نے پندرہ انگ تک اوپن رکھا تھا پہننے کے بعد یہ فروق ڈیزائن بہت خوبصورت لگتے گا آپ اس میتھڈ کو فالو کر کے کسی بھی ایج کے لیے پینل میں فروق بنا سکتے ہیں مجھے بہت سے کمنٹس آتے تھے کہ آپ ہمیں چھوٹی بچیوں کے لیے پینل کی میئرمنٹ بتا دیں تو میں نے کوشش کی ہے میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ہر چیز ایکسپلین کروں تو انشاءاللہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کا کوئی کسٹن ہے تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو آپ نے لائکین شیئر کرنا ہے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکائب کرنا ہے ملیں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ